بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ جونسی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سردیوں کی سپیشل مکس سبزی کی ریسپی بہت ہی لذیذ بنتی ہے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے مکس سبزیاں یہاں پہ میں نے گوبی لی ہے بینز لیے ہیں مطر اور گاجر ان کو لیا ہے اور ساتھ میں نے ہاف کے جی ہے تقریباً اور ہاف کے جی میں نے آلو لیے ہیں کیوبز میں کٹے ہوئے ایک درمیانے سائز کا پیاز دو ٹیبل سپون لہسر ادھرک کا پیسٹ اور ہاف کپ آئل کے اندر میں نے کٹے ہوئے پیاز کو شامل کر دیا ہے پیاز اسی طرح چھوٹے سائز میں کٹ کرنا ہے جیسے ہم اوملیٹ کے لئے کٹ کرتے ہیں سیم ویسے ہی اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے آئل کے اندر تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ٹوماٹر مسالوں میں ہمیں چاہیے نمک حسب زائی کا حلدی ہاف اٹی سپون دھنیا ون ٹی سپون اور لال مرچ بھی ون ٹی سپون اور پیاز ہمارا ہلکا سا کلر چینج کر رہا ہے تو اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے لہسر ادھرک کا پیسٹ لہسر ادھرک کے پیسٹ کو بھی پیاز کے ساتھ شامل کر کے اچھی طرح بھول لینا ہے تقریباً ایک منٹ کے لیے تاکہ اچھا سا فرائی ہو جائے آئل کے اندر پیاز اور لہسر ادھرک اور بڑی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے یہاں میں نے ٹوماٹر بھی شامل کر دی ہیں ساتھ ہی میں نے ہری مرچیں دو شامل کر دی ہیں اور مسالے شامل کر دی ہیں تو ان سب کو اچھی طرح ہم پیاز کے ساتھ بھول لیں گے اور یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی قوک بننے والی ریسپی ہے اور سردیوں میں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے مک سبزی اگر اس طریقے سے بنی ہو تو آپ پراتھے روٹی ایون آپ چاولوں کے ساتھ بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں پیاز اور ٹوماتر تھوڑ سے سوفٹ ہو جائیں تو اس کے لیے میں نے اس کو دھکے رکھ دیا ہے دو منٹ کے بعد دھکن کو ہٹا کے دیکھ رہے ہیں کہ پیاز ٹوماتر بہت اچھے سے پک چکا ہے اور بہت ہی اچھا مسالہ نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ اس کو چک کر لیتے ہیں بہت اچھی طرح ہو چکے ہیں سوفٹ مسالے کے اچھے سے بھن جانے کے بعد اب اس کے اندر ہم نے شامل کرنی ہے سبزیاں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ شامل کر رہی ہوں آلووں کو جن کو ہم نے کیوبز کی شکل میں کٹ کر لیا تھا آپ جس ٹائل میں کٹ کرنا چاہیں کٹ کر سکتے ہیں مکس ویجٹیبلز کو بھی میں نے شامل کر دیا ہے جس کے اندر میں نے لیے ہیں گاجریں بند گو بھی پھول گو بھی اور گرین بینز اور ان سب کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اس کو کور کر رہی ہوں میں اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہماری سبزی پک رہی ہے ایک دفعہ اس کے اندر چلائیں گے چمچ دیکھ لیں گے سبزیوں کو اور بہت ہی مزے کی یہ سبزی ریڈی ہو جائے گی پانی اس کے اندر بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہم نے تو تو اچھی طرح یہ بھون چکی ہے اور اب اس کو کور کر کے پکائیں گے دو منٹ کے لیے اور یہاں پہ دیکھیں سبزیوں نے ہلکہ ہلکہ پانی ریلیز کر دیا ہے اور سبزیاں ہماری تھوڑی سی پکنا شروع ہو گئی ہیں پانی ہم نے بلکل بھی ایڈ نہیں کیا سبزیوں کا اپنے پانی کافی نکل آتا ہے تو اب اس کو ہم کر دیں گے دوبارہ کور اور اس کو دوبارہ پکنے دیں گے جب تک سبزیاں ساری اچھی طرح گل نہیں جاتی پکنی جاتی تو یہاں میں نے اس کو کور کر دیا ہے دس منٹ کے بعد کور کو میں ہٹا کے دیکھ رہی ہوں اور آپ دیکھیں کہ آئل چھوڑ دیا ہے سالن نے اور بہت ہی اچھے سے ہماری مکس سبزی تیار ہو گئی ہے سردیوں میں مکس سبزی کھانے کو بہت اچھا لگتا ہے آپ اس کو بنائیں ریسپی کو فالو کریں ویڈیو کو مکمل دیکھیں یہاں پہ میں نے شامل کر دیا ہے جی میتھی یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون میتھی شامل کیا ہے کسوری میتھی اور کٹے ہوئے ہرے دھنیے سے اس کو کر دیا ہے گارنش اور یہ مزیدار سی سبزی ہو گئی ہے کھانے کے لیے ریڈی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ